اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم احسان پر شکر ہے کہ اس رب کی توفیق سے نماز المغرب کے بعد میں اور آپ سنی اجتماع شریک ہیں اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگانہ قومت فرماتی ہے دوستان محترم بڑی تعداد میں آپ لوگوں کو دیکھ کر بہت خیشی محسوس ہو رہی ہے اللہ رب العزت آپ کی نیتی نیتوں کو حضور فرماتا ہے قرآن مجید کی ایک آیت تیبہ کا حصہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے زمین پر جو کچھ مصیبتیں اترتی ہیں آدمائشیں بیماریاں تکلیفیں ان کا سبب کیا ہوتا ہے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ رسول پر ان کی جدہ جدہ باتی ہیں کوئی کیا کہتا ہے تو کوئی کیا کہتا ہے مگر ہم ہیں مسلمان ہم ہیں قرآن اور حدیث پر ایمان رکھنے والے ہم ہیں اللہ کو وحدہ لا شریف ماننے والے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننے والے ہمارے لئے کیا ضروری ہے کہ ہم قرآن اور سنت سے یہ کچھ ہیں کہ دنیا چاہے جو کچھ کہتی کریں کہ مصیبتیں بیماریاں کیوں آتی ہیں اے قرآن ہم تجھے اپنا امام مانتے ہیں اے قرآن ہم تجھے اپنا مقتداء اور پیشوہ مانتے ہیں اے قرآن تو ہمیں بتا کہ یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ زمین میں اور سمندروں میں جو کچھ بھی فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ لوگوں کے بناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے میں آپ کو یہ مقفوم سمجھانے سے پہلے ایک مثال دوں کہ دنیا کے اندر گزاؤں کے کچھ اثرات ہوتے ہیں دعویوں کے کچھ اثرات ہوتے ہیں بولی کے اور انسان کے کاموں کے کچھ اثرات ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ کسی کو گالی دے دیں تو گالی دینے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ گزبناک ہو جاتا ہے تو ایک زبان سے آپ کا لفظ نکلا جس کا اثر سامنے والے پر مرتب ہوا اور اسی زبان سے اگر آپ کسی کے لیے دعا کر دیں تو سخت سے سخت دل بھی آپ کے لیے نرم ہو جائے تو آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات کا ایک اثر ہے سامنے والے اچھے کلمات کا اچھا اثر برے کلمات کا برا اثر اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو مکہ دکھا رہا ہے تو سامنے بندہ آپ پر گزبناک ہو جائے گا غصے میں آ جائے گا کہ یہ مجھے مکہ دکھا رہا ہے اور اگر آپ کسی کے سامنے ہاتھ چوڑ دیں تو سخت دل آدمی بھی آپ کے لیے نرم ہو جائے گا تو آپ کی اس حرکت کا اثر یہ ہوا کہ سامنے والا بندہ گزبناک ہو گیا اور آپ کی اس حرکت کا اثر یہ ہوا کہ سخت دل آدمی بھی نرم ہو جائے گا آپ نے ایک گزہ کھائی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کو صحت مندی اور تندرستی مل گئی اور ایک گزہ دوسری آپ نے کھائی تو آپ کی بیماری بڑھ گئی تو جس طرح سے گزاؤں کا اثر ہوتا ہے جس طرح بولیوں کا اثر ہوتا ہے جس طرح انسان کے کاموں کا اثر ہوتا ہے یوں ہی قرآن سنت کی روشنی میں انسان کی زندگی پر گناہوں کا بھی اثر ہوتا ہے اور وہ اثر کیسا ہوتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں جب بھی کسی قوم میں خیانت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس قوم میں ان کے دشمنوں کا روح داخل کر دیتا ہے خیانت آپ نے کی تو اس کا اثر کیا ہوا کہ آپ کے دلوں میں دشمنوں کا ڈر بیٹھ گیا کہیں ہمیں مار نہ دیا جائے کہیں ہمیں ملک سے نکال نہ دیا جائے کہیں ہم پر یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے تو یہ نبی رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے بتا گئے کہ تمہارے اس گناہ کا یہ اثر ہوگا اور سرکار علیہ السلام آگے فرماتے ہیں وَلَا فَشَزْزِنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا قَفُورَ فِيهِمُ الْمَوْتِ سرکار فرماتے ہیں جس قوم میں زینا پیل جائے گا اس قوم میں موتیں بہت زیادہ ہوگی لوگ بہت زیادہ مرے گی جب قوم میں زینا پیل جائے گا تو زینا ایک کام کسی نے کیا تو اس کا اثر کیا ہوا کہ قوم میں موتیں زیادہ ہوگی نہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یونیر شاہ فرمایا کہ جب کوئی قوم ناکھ طول میں کمی کرنے لگی ناکھ طول میں ڈنڈی مارنے لگی تو اس کا اثر کیا ہوگا سرکار فرماتے ہیں اس کا اثر یہ ہوگا کہ تمہارے رسک سے برکت اٹھا دی جائے گی اور جب کوئی قوم ناحت فیصلہ کرے گی تو اس قوم میں ناحت فیصلہ کرنے کا اثر یہ ہوگا کہ ان میں خون ریزی پیدا ہو جائے گی تو آپ کو سمجھ شریف میں آ رہا ہے یہ کہ جس طریقے سے بولیوں کا اثر ہے جس طرح مکہ دکھانے اور ہاتھ جوڑنے کا اثر ہے بس اسی طریقے سے سنتِ رسول علیہ السلام اور حکمِ رسول علیہ السلام کے مطابق انسان کے گناہوں کا بھی انسانیت پر اثر پڑتا ہے اور قرآن یہی کہتا ہے کہ سمندروں میں وہ یا سمندروں کے باہر جو بھی فساد پیدا ہوتا ہے بیما قصبت ایلی نامس وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہیں اور اس پر میں آپ کو بتاؤں تفسیرِ روح البیان میں اللہ اسماعیل حقی علیہ الرحمن فرماتے کہ جب حضرتِ آدم علیہ السلام زمین پر اترے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کی خوراں اور ان کے رزق کے لیے حضرتِ میکائل علیہ السلام کو گیموں کا دانہ دے کر بھیجا حضرتِ میکائل علیہ السلام حضرتِ آدم علیہ السلام کے پاس گیموں کا دانہ لے کر آئے اور کہا یہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا رزق ہیں اور اس وقتے گیموں کا دانہ کتنا بڑا تھا روح البیان میں لکھا کہا بیضتِ نعامی شطر مرگ کے انڈے کی طرح تھا سباتِ پھر یہ تو ام وہ شطور مرگی انڈے کی طرح جو گیوں came ں کا دانہ تھا وہ گھٹے گھٹے مرگی کی انڈے کی طرا ہو گیا پھرہ بھی لوگوں نے بناھ جاری رکھے تو وہ کمو تری کے انڈے کی طرح ہو گیا اور پھرہ بھی لوگوں نے بناھ جاری رکھے تو بندوق کے چھرے کی طرح ہو گیا اور پھر حضرت عزیٰ علیہ السلام کے زمانے تک وہ گیوں کا دانہ میج کی شکل میں ہو گیا تو کون کہتا ہے کہ گناہ کا اثر نہیں ہوتا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بادشاہ نے کہا کہ حضور میں کوئی عجیب بات لگنا چاہتا ہوں آپ نے ہاتھ لہرہ ہے تو دو سیب آپ کے ہاتھ میں آ دیتا آپ نے ایک اس کو دیکھ اپنے پاس رکھا اس نے کاتا تو اس میں سے کیڑے نکلے اور بدبوٹھنے لگی آپ نے اپنے ہاتھ میں جو سیب تھا وہ کاتا تو اس سے نفیز خوشمو اٹھنے لگی تو اس نے کہا حضور دونوں سیب ایک ہی طرف سے آئے ایک ہاتھ میں آئے میں نے کاتا تو کیڑے نکلے اور بدبوٹھیں آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھ کر کاتا تو اس سے خوشمو آ رہی ہے یہ وجہ کیا ہے کہ سیب دونوں ایک ہی جیسے تھے تو جیسے ظالم کا ہاتھ لگا تو اچھا سیب بھی خراب ہو گیا اس میں بیگار ویدہ ہو گیا یہ ہے زہر و فساد و فلبر ممہ کا ثبت ہے یہ ہیں لوگوں کے ہاتھوں کے کردود کہ جس کی وجہ سے یوں اثرات مرتب ہوتے ہیں ہم چونکہ اتنے دنیا میں مبترہ ہو گئے ہیں کہ ہر چیز کو اب ہم اپنی اقل کے میار پر توڑ کر ماننا چاہتے ہیں اگر یوں ہی رہ گیا تو تم نے خدا کو کیا مانا اپنی اقل کو مانا ہمارا تو ایمان ایمان بالغیب ہے کہ ہم نے تو اپنے رب کو بھی مانا تو بندے کے مانا ہم نے تو اپنے نبی کو بھی مانا تو بندے کے مانا ہم نے قیامت کے دن کو بھی مانا تو بندے کے مانا ہم نے میزان و قلصرات کو بھی مانا تو بندے کے مانا اور یہ آخری امت کی شان ہے سرکار فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں خوشخبری ہے ایک مرتبہ اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان دایا اور سات مرتبہ خوشخبری کے اس کے لیے جو بند دیکھیں میرا کلمہ پڑ گیا جو بند دیکھیں مجھے مان گیا تو یہ عقلوں کے ترازو پر نہ دولو اللہ رسول کی بات آئیت و قولن کہو آمن نا و صدقنا میرے رب کا فرمان ہے میں اس پر ایمان دیا میرے نبی کا فرمان ہے میں اسے سچا مان دا اور کوئی کومنٹ نہیں اس کے آگے تو اب یہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جو کل بھی فساد پیدا ہوتا ہے زمین پر وہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور سب سے پہلا فساد زمین اور سمندر میں کب ہوا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا صاحب روح البیان لکھتے ہیں اول فساد زہرہ بالعامل سب سے پہلا فساد زمین میں کم زائر ہوا جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹے قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو زمین پر سب سے پہلا فساد پیدا ہوا اس قتل سے پہلے زمین کے حالات کیا تھے فرماتے ہیں کہ حابل کا قتل قابل نے نہیں کیا تھا اس وقت تک اس زمین کے حالات یہ تھے کہ آدمی جس درخت کے بھی پاس جاتا اس درخت پر پل ہوا تھا اور سمندروں کا پانی بھی شیری اور میٹھا تھا اور جنگلی درندے بھی جانوروں کا شکار نہیں کرتے تھے یہ حالات تھی لیکن جب قابل نے حابل کے قتل والا گناہ کیا تغیرہ ماں حالات پڑا تو زمین کے حالات ایسے بدل گئے کہ جس درخت کے پاس جانے سے انسان کو پھل ملتا تھا شاکت الاسجار اب ان درختوں پر کانٹے لگنا شروع ہو گئے اور اب درخت تو اب سمندروں کا پانی کھارا ہونے لگا اب جانور بھی ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے یہاں تک کہ ایک کانٹہ ایک نبی کے دامن سے بلت گیا تو آپ نے اس کانٹے کو ڈانٹ پھلائی اس کو زجر و توبیق کی اس کو ڈانٹا تو اس کانٹے کو اللہ نے زبان دی اور اس نے کہا آپ مجھے نہ ڈانٹیں میں کانٹہ ضرور ہوں مگر مجھے بھیجا اس لیے گیا تاکہ لوگوں کے گناہوں کی نبوسک کی وجہ سے تو آپ کو پتا چل رہا ہے دنیا بیماریوں کا سبب کچھ بھی بتاتی رہی ہمیں وہ سبب ماننا ہے جو قرآن نے بتایا ہمیں وہ سبب ماننا ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا رہا ہے اور پھر اگر ہم نے اپنی بستیوں کو گناہ سے بچا لیا اپنے گھر کو اپنے کمبے قبیلے کو اپنی اولاد کو اگر ہم گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ دیکھنا قرآن کی روشنی میں جس بستی میں گناہ نہیں ہوتے اس بستی پر اللہ کی خصوصی رحمتیں برستی ہیں اس بستی کو لپیڑ میں نہیں لیا جا اس بستی پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ ہے اسلامی پس منظر براؤں کے اترنے کا اس لئے اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ برائیں جو اتنی سخت صورت میں آئی کہ یہ ہم میں کئی لوگ ایسے تھے جو اب نظر نہیں آئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے لیکن وہ ایک کیسا حادثہ سمجھے یا کیسی مصیبتیں سمجھے کہ مسجدیں بن مدرسیں بن بچوں کی تعلیم بن سماج کے کام بن ایک دوسرے کے ساتھ رواداری اور محبت کے سارے معاملات بن کیسی تقریف سے اتر پڑے قرآن کہتا ہے یہ گناہوں کے نتاریش ہیں اب یہاں میں ایک سوال کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر گناہوں کے نتیجے ہی میں یہ مصیبتیں اتری ہیں تو پھر ان مصیبتوں اور ان بیماریوں میں بڑے نیک لوگ بھی تو چلے گئے آخر وہ کیوں اس بیمارے کی لپیٹ میں آگئے وہ تو پریزگار تھے وہ تو نیک لوگ تھے تو اس کا جواب بھی ہمارے محبوب علیہ السلام نے صدیوں پہلے عطا فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سرکار اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جب کسی قوم میں گناہ پھیل جائے تو کیا ہوگا تو اللہ اس قوم پر آزمائے آزمائشیں نازل کریں ان پر مصیبتیں بھیجے گا کناہوں کی وجہ سے تو مائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قوم گناہ کرے گی اور ان گناہوں کی وجہ سے آزمائشیں اترے گی تو اس قوم میں کچھ نیک لوگ بھی تو ہوں گے کچھ پریزگار بھی تو ہوں گے تو کیا وہ مصیبتیں ان پریزگاروں کو نہیں پہنچیں گی سرکار نے فرما جو سارے لوگوں کو مصیبتیں پہنچیں گی وہ ان پریزگاروں کو بھی پہنچیں گی لیکن آگے معاملہ ڈیفرینٹ یوں ہوگا سرکار دعائم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں مصیبتیں جن گناہوں کی نبوست میں اترے گی وہ سالحین فاسدین ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے گی مگر جب نیک بندہ اس آزمائش میں مبتلا ہو کر دنیا سے جائے گا تو اللہ وہ اسے اپنی رحمت اور مغفرت کی طرف بلا لیے اور دوسرے جگہ سرکار میں فرما ہے سُمَّ يُبْعَاتُونَ عَلَى نِيَاتِهِمْ وَا عَمَالِهِمْ مرتے گی اسے اللہ کی رحمت کی طرف مغفرت کی طرف بلا لے جائے گا اور قبر میں دفن کر کے آوگے اور قیامت کے دن جب وہ اٹھائے جائیں گے تو وہ نیکوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے ان کی حسن نیت کے ساتھ ان کے حسن عامال کے ساتھ مگر یہ بھی کوئی کم خسارہ ہے کہ گناہوں کی نبوست میں صالحین اٹھا لیے جائے آپ کو تو پتا نہیں ہے کہ کسی بستی میں کسی قوم میں کوئی پریزگار بندہ ہو تو اس کی وجہ سے اللہ کی کتنی رحمتیں برس جاتی ہیں تو ایسے لوگوں کا گناہوں کی نبوست میں اترنے والی آزمائشات میں اٹھ جانا وہ بھی تو ہمارے لیے اتصال ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ جب کسی قوم میں گناہ علانیہ ہونے لگی یہ عمل بہا فیہم علانیتا کہ جب گناہ کسی قوم میں علانیہ کھلا کھلا ہونے لگی تو سرکار دوالو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں جب کوئی قوم کھلے آن بنا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں تاؤن کی بیماری بیج دیتا ہے اور ایسی بیماری اللہ بیج دیتا ہے کہ جن کا نام تک تمہارے مابا ہم نے نہ سنا ہوگا تمہارے پہلوں نے ان بیماریوں کا نام تک نہ سنا ہوگا یہ کرونا ہم نے سنا تھا دو چار سال پہ یہ بلیک فنگس اور اس طرح کی دیگر بیماریاں سنا تھا ہم نے نام کبھی تو یہ تو اس رحیم نبی کا کیسا رحم ہے اپنی امت کے ساتھ اس رحمت اللہ عالمین آتا کا امت پر شکت اور پیار کتنا ہے کہ ساڑھے چودہ سو سال بعد آزمائشیں کس وجہ سے آئے گی سرکار نے امت کو پہلے بھی بتا دیا ہے تم وہ کام نہ کرنا تاکہ تم پر وہ آزمائشیں آ جائیں سرکار فرماتے ہیں وَلْأَوْجَعَلَّتِي لَمْتَكُنْ فِيْأَسْلَافِهِمْ کہ ایسی بیماریاں جب تم کھلیان گناہ کرنے لگو گی اور تم میں کوئی گناہ پر ڈوکنے والا بھی نہیں ہوگا اور گناہ کو فیشن اور گناہ کو لوگ عزت سمجھنے لگے گے تو پھر اللہ تم میں ایسی بیماریاں بیجے گا کہ جن کا نام تک تمہارے باپ دادا نے سنا نہ ہوگا تو یہ دیکھو آج کے حالات یہ غیب دا نبی کا علم دیو نہیں تو اور کیا ہے عقیدہ بھی درست کرو اور عمل بھی ٹھیک کرو دونوں باتوں کی طرف تمہارے محبوب علیہ السلام تو سلام نے ماری توجہ دلائیں تو اس لیے ساتھی ہوں اب چونکہ جیسے ہی وبا آتی ہے تو چلو یہ بھی کچھ رحمت ہی کا حصہ ہے کہ آئے آزمائش اور مزین بھر گئی اور لوگوں نے توبہ ہے لوگ لوڑ آئے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحم ہے کہ اس نے تمہیں توبہ کی توفیق نہیں دیا لیکن وہ میں نے ابھی بینسلی میں بھی بیان کرتے ہیں میں یہ بات کہیں وہاں پر کہ لیکن جیسے ہی وبا دور ہوئی ایک مہینہ ہوا پھر بھنا کا بازار گرہ پھر بھول گئے یہ آخری بات ارز کر کے گفتوں ختم کرتا ہوں بنی اسرائیل پر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ زمانے میں اور فیرون کے ماننے والے جیتے انہیں قبضی کا آجا تھا اب یہ ایک ہی شہر میں رہتے تھے مگر اللہ کا عذاب آٹا تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نہیں آتا تھا ان پر آتا تھا فیرون کے ماننے والوں پہلا عذاب آیا فارس صلی اللہ علیہم توفان ان پر توفان بیٹا تو کیسا توفان کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا کچھ بگاڑ نہیں ہو اور فیرونیوں کی ساری بستیاں تحس نحس اور ان کی ساری کھیتیاں تباہ ہو گئی جب سب تباہ ہو گیا عذاب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے معافی ماننی اللہ کے نبی ہم تباہ کر دیں دعا کر دیں ہمارے لئے یہ آزان بھی ہے آپ نے دعا کر دیں اللہ کا نبی شفیق و کریم ہوتا ہے انہوں نے دعا کر دیں آزا ہنڈ گیا تفسیر میں لکھائے کہ ایک مہینہ ہوا کہ پھر وہ شرکشی پر آگئے پھر گناہ کی طرف آگئے تو اللہ تعالی نے پھر عذاب بھیجا اب کون سا عذاب بھیجا والجرام ٹڈیوں کا عذاب بھیجا چھوٹے چھوٹے پرندی اور انہوں نے ان کی فیرونیوں کے سارے کھیت تباہ کر دیں یہاں تک کہ ان کے مکانوں کے لئے جو دروازوں پر چوکھٹے لگڑی کی لگائے تھی وہ بھی چھوٹے گئے اور ان کے لوہے کی جو چیزیں تھی وہ بھی چھوٹے گئے تو اب پھر آجیز آکر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہم توبہ کرتے ہیں اب شرکشی نہیں کریں گے آپ دعا کریں گے نبی نے دعا کی اللہ نے عذاب اٹھا دیا پھر ایک مہینہ گزرا کہ پھر شرکشی پر آگئے اور پھر کونوں نے شرکشی شروع کی اللہ نے جوہوں کا عذاب بھیجا یہ جو سر میں جوہیں پڑتی ہیں وہ جوہوں کا عذاب بھیجا اتنی جوہیں کے بستر پر کھانے میں ہر جگہ جوہیں کی جوہیں ہیں آجیز آکر موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت دعا کر دے اب ہم شرارت نہیں کریں گے توبہ کر دے آپ نے ہاتھ اٹھا دیئے وہ عذاب بھیجا ایک مہینہ گزرا کہ پھر شرارت شروع اللہ تعالیٰ نے بدفعہ دیا مہندکوں کا عذاب بھیجا ڈیڑھ کا جو کہے ہیں مہندک اتنے مہندک کے سونے کے لئے بستر پر جائے تو بستر پر مہندک ہی مہندک کھانا بنانے کے لئے لیڑچی رکھے تو اس میں مہندک کھانے کے لئے موں کھولے تو خود کر مہندک پہلے موں میں چلا گیا اتنے عجیز آگئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت دعا کر دے بس اب ہم اگلی شرارت نہیں کریں گے اب گناہ سے باز آگئے ہیں آپ نے دعا کر دے اب وہ ایک مہینہ گزرا پھر انہوں نے شرار شروع کیا تو اللہ تعالی نے چھتا عذاب یہ بھیجا وَدَّمَا کہ جتنے بھی فیرونیوں کے کھویں تھے وہ سب کھوہ میں پانی خون ہی خون ہو گیا اب کیا پھی انہوں نے اپنی عورتوں کو بھیجا کے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم کے کھووں میں پانی پانی ہی ہے وہ خون نہیں ہے تو وہ بڑھ لگا مگر جیسے ہی وہ ڈول سے بھرتے پانی تو وہ پانی خون ہو جاتا ان کے مٹھے میں ڈالتے تو خون ہو جاتا ان کے برطنوں سے جام بھر کر پینے کے لئے نکالتے تو جب تک حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کے مٹھے میں پانی تھا پانی تھا جیسے انہوں نے جام بھر کر نکالا خون ہو گیا یہاں تک کہ قیمتیوں نے بنی سرائل سے کہا کہ تم اپنے موں میں پانی لو اور ہمارے موں میں پلنی کرو تو جب تک ان کے موں میں تھا وہ پانی تھا ان کے موں میں پلنی کرا پھر خون ہو گیا آجیز آگئے پھر کار اب ہمارے لئے توبہ کرتے ہیں آپ دعا کرنی کیا آج کے حالات ایسے نظر نہیں آرہے آپ کو کہ یہ قوم بھی آزمائش میں مقتنع ہوتی ہے توبہ کرتی اور جیسے ہی ایک دو مہینے گئے یہ پھر شرکشی پر آ جاتے ہیں پھر گناہ کا بازار گرم ہو جاتے ہیں پھر یہ زناکاری پھر یہ سود خوری اور پھر یہ دھوکہ گڑی پھر یہ خیالت اور پھر یہ بد نگاہی اور زناکاری کیا یہ پھر یہ بازار گرم نہیں ہو جاتی تو یاد رکھنا قرآن کا اصول ہے اور قرآن نے یہ چیز ہمارے سامنے رکھی ہے کہ جب بھی قوم گناہ میں مقتلع ہوگی اور خاص طور پر اعلانیاں گناہ کرے گی تو اللہ اس قوم پر عذاب اور اس قوم پر بلائیں مسلط کر دے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بستی کو اپنی قوم کو اپنے علاقے کو ان محرق بیماریوں سے بچائیں تو قرآن کہتا ہے تم اپنی قوم کو گناہوں سے بچانے کی فکر دو انہیں تم بدعملیوں سے بچانے کی فکر دو انشاءاللہ ہماری قوم جب گناہوں سے باز آ جائے گی تو اللہ کی رحمتیں پھر برسنا شروع ہو جائے گی چونکہ اتنی بڑی تعداد میں آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے یقیناً اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ اب ہم دین کی طرف ہماری طبیعتیں مائل ہوئی ہیں اور یہ بھی عقا کا کرم ہے کہ وہ ہمیں کچھ تکلیفیں دے کر کہ بھی ہمیں اپنی راہ کی طرف بلائیں تو اب جب ہم توبہ کر چکے ہیں اس کے گھر کی طرف پرڑ چکے ہیں تو اب ہمیں اسی پر رہتا ہے اور ہمیں آئندہ زندگی میں بھی مسجدوں کو اسی طرح آباد رکھنا ہے اور ہمیں گناہوں سے اسی طریقے سے بچنا ہے انشاءاللہ ہم اس طرح بچتے رہیں گے تو پھر سنو سنو ایک آخری بات وہ جو نو علیہ السلام کے زمانے میں توفان آیا تھا پوری زمین کو ڈبو دیا بڑے بڑے بہار بھی اس کی زد میں آ گئے مگر وہ گڑیا جس نے چھوٹی سی کٹیا لگائی تھی اور نو علیہ السلام نے عذاب آنے سے سیلاب آنے سے پہلے کہا تھا کہ مائی عذاب آنے والا ہے تو میری کشتی میں بیٹھ جانا آپ کی توجہ نہ رہی اس طرح کشتی میں بیٹھ کر نکل پڑے کئی مہینوں تک پانی پوری زمین کو ڈبوتا رہا اور جب کشتی جودی پہار پہ پہار پہ ٹھہلی آپ کی توجہ گئی کہ وہ گڑی کو تمہیں بتانے ہی بھول گیا آپ اس طرح گئے تو دیکھا کہ وہ گڑیا اپنی کٹیاں میں عبادت میں مجھوئے آپ نے کہا کہ آپ نے جا کر سلام کیا تو گڑیا نے کہا اے اللہ کے نبی نو علیہ السلام کیا عذاب آ گیا میں کشتی میں بیٹھ جاؤں کہا مائی عذاب تو آیا اور چلا بھی گیا کہا خدا کی قسم مجھے پتا بھی نہ چلا اگر تم اللہ کے بنے رہو گے تو اللہ کٹیاں میں بھی تمہاری حفاظت کرے گیا اور بچے رہو گے یہ دیکھ کر کہ کہ آپ پورا ماحولی ایسا ہو گیا تو میں اکیلا کیا کروں نا اپنی ذات سے ہمیں شروع کرنا ہے اور انشاءاللہ الرحمان ہم توبہ کے بعد جن نیکیوں پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں گی تو یقینا ہمارا رب تو رحمان ہے ہمارا رب تو خفار اور سرطار ہے بندوں پر ان کے ماباب سے زیادہ مہربان وہ تو چاہتا ہے کہ بندے بھاگ کر میری طرف آئے میری رحمت کی طرف آئے تو اب جب آ ہی گئے ہیں تو اس در رحمت کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے اللہ قریب کی بارنا میں دعا ہے رب زجلال ہمیں ہر قسم کی بدی سے بچنے کی توفیق کریں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم